ہیلو فرینڈ، السلام علیکم اور بلکم ٹو اے آر ڈیجیٹل دوستو آج ہم ایک سو پچیس سال پیچھے جائیں گے وکٹوریا انگلینڈ میں جہاں ایک سیریل کلر اپنے مشن پر تھا جیک دا رپر، ایک بے حد خوفناک قاتل جو صرف نشم دو تویشیاں کو اپنا شکار بناتا تھا یہ کہاں سے آتا اور کہاں غائب ہو جاتا اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا اس خونخوار شخص کے کارناموں نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا تو کون تھا وہ اور کیوں کرتا تھا ویشیاں کے قتل بتائیں گے آج کی اے آر ڈیجیٹل کی اس ویڈیو میں جیک دا رپر کی سچی کہانی تو دوستو سال اٹھارہ سو اٹھاسی میں سب سے زیادہ خوف پھیلانے والے اس افرادی نے ایک کے بعد ایک پانچ ویشیاں کو بڑی بے دردی سے قتل کیا اور ان کی لاشوں سے ہیوانیت کی سبی حدوں کو پارک کر دیا اس نے جسے بھی مارا اس کے جسم کا ایک حصہ غائب ملا معاملے کی چھانبین کر رہی پولیس صرف اندازے ہی لگاتی رہی اور تب ہی ستمبر اٹھارہ سو اٹھاسی میں لندن کے ایک اخبار میں ایک سنسنی خیز خط چھپا کہا جاتا ہے کہ یہ خط لندن کے ایک علاقے میں گوم رہے ایک خطرناک ہتھیارے نے لکھا تھا اخبار میں چھپے اس خط میں اس نے اپنے پہلے مڈر کے بارے میں بڑی تفصیلات میں جانکاری دی اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ اسے ابھی اور مڈر کرنا باقی ہے اخبار میں چھپے اس خط میں پوری جانکاری نہیں تھی کہ اسے اس سیریل کلر نے ہی لکھا ہے مگر اس خط نے اس قاتل کو ایک پہچان اور ایک نام دے دیا جیک دا رپر اور دوستو جیک دا رپر نے پانک مڈر کیے اور یہ ہر ایک کی جان ایک خاص طریقے سے لیتا تھا ان پانچوں کی گردن کسی تیزدار والے ہتھیار سے کارتا تھا دنیا بر میں پھیلے اس خونخوار افرادی کا خوف انگلینڈ کے وائٹ چیپل شہر میں بہت زیادہ رہا کیونکہ یہ شہر اس وقت ویشیاؤں کا گھر مانا جاتا تھا اور جیک دا رپر نے اسی علاقے میں جا کر اس مڈر پلان کو انجام دیا ان سبھی ویشیاؤں کی پہچان میری جان نیکلسن اینڈ اینڈ چیپمن ایلیزابیت سٹرائٹ اور میری جان کیلی کے نام سے ہوئی ان پانچوں کے مڈر میں ایک ہی جیسا طریقہ اپنایا گیا تھا نیکلس کی لاش اکتیس اگرس اٹھارہ سو اٹھاسی کو صبح ساڑھے تین بجے کے کرین ملی تھی اس کے گھنے پر کاتنے کے دو نشان تھے اور اس کے جسم کے نچلے حصے کو چاکو کے ساتھ بری طرح سے کاتا گیا تھا اس تو اس حاصل کو بس ایک ہی ہفتہ گزرا تھا کہ ایک اور ویشیہ اینڈ چیپمن کا مڈر بھی ہو جاتا ہے نیکلس کی طرح ہی اینڈ چیپمن کے گھرے پر دو وار کیے گئے تھے اور باڈی کا ایک پارٹ غائب تھا لگاتار ہونے والے ان مڈرز میں وائٹ چیپل شہر میں خوف و حراس دن بہ دن بڑھ رہا تھا اور کاتل کو ڈونڈنے کے لیے پولیس نے دن رات ایک کر دیا تھا اور پورے شہر میں ہر گھر پر لگاتار پوچھ گی چل رہی تھی اور ساتھ ہی وہاں رہنے والی ویشیہوں سے جب پوچھتاج کی اس پر انہوں نے ایک آدمی کا ہلیہ بتایا جو چمڑے کا اپرل ہمیشہ پہنے رکھتا تھا پولیس نے اس جانچ میں ایک ایسے انسان کا پتہ بھی لگوایا جو ہمیشہ اپرل پہنے رکھتا تھا اور اس کا ویشیہوں کے پاس بھی آنا جانا لگا رہتا تھا پولیس کو لگا کہ یہ وہی قاتل ہے لیکن پولیس کے پاس کوئی ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے اسے گرفتار کیے بغیر اس پر نظر رکھی گئی تو دوستو کافی دنوں تک جب کوئی واردہ نہیں ہوئی تو پولیس کو لگا کہ یہی وہ قاتل ہے مگر راہ سے پہلے ہی پولیس کا شک غلط ثابت نکلا اور سپتمبر کے آخر میں اپنے خطرناک ارادوں کے ساتھ جیک دا ریپر ایک بار پھر سامنے آیا اس بعد اس نے دو عورتوں کو اپنا شکار بنایا یہ دونوں مڈرز رات کے ایک بجے ہوئے اور اس بار بھی گلہ کٹ کر قتل کیے گئے دوستو دوری مڈر کی اس واردہت نے نہ صرف لندن بلکہ پوری دنیا میں سنسنی پھیلا کر رکھتی اور دنیا بھر کے اخباروں میں یہ خبر ہیڈلائن بنی اور پولیس کی مشکل تب اور بڑھ گئی جب قاتل کی طرف سے پولیس کو چٹھیاں ملنے لگی جس میں لکھا تھا دیر بوس میں لگتر سن رہا ہوں کہ پولیس جل ہی مجھے پکڑ لے گی مگر میں ان کے ہتھے چڑھنے والا نہیں اور پچھلا شکار بہت شاندار رہا میں نے اس عورت کو چیخنے تک کا موقع نہیں دیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ مجھے پکڑ لیں گے تو نہیں بہت جل ہی آپ نیا تماشا دیکھیں گے میرے پاس یہ چاکو بہت تیز ہے اور میں نئی شکار کی تلاش میں ہوں گوڈ لگ جیک دا رپر دوستو قاتل کی جانب سے ایسے کئی اور خط بھی ملے اور ایسا ہی ایک خط سولہ اکتوبر کو وائٹ چیپل ڈویجن کمیٹی کے پریزیڈنٹ جورج لاؤس کو ملا اس خط کے ساتھ ایک تین انچ کا بوکس بھی تھا جب انہوں نے اس بوکس کو کھولا تو ان کے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی کیونکہ اس بوکس میں انہیں آدھی کٹی ہوئی ایک انسانی کڈنی ملی جس کا معاینہ کرنے کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کڈنی کو انسان کے جسم سے نکالا گیا ہے اور خط میں لکھا تھا کہ میں تمہیں یہ آدھی کڈنی بھیج رہا ہوں اور اس کی آدھی کڈنی میں فرائی کر کے کھات چکا ہوں اور میرا یقین مانو وہ بہت ہی مزے کی تھی اگر تم چاہو تو میں تمہیں وہ چاکو بھی بھیج سکتا ہوں جس سے میں نے اس قتل کو انجام دیا مجھے پکڑ سکتے ہو تو پکڑ لو اور دوستو ان سبھی وارداتوں کے چلتے ہوئے رانی وکٹوریا کو بھی دخل دینا پڑا اور انہوں نے سخت رد عمل کرنے کو نصیحت کی کہا کہ شہر میں پولیس کی گشت کو بڑھا دو اور چپے چپے پر جاسوسوں کو لگاؤ اور دوسری اور ایک مہینے کے بعد جیک دا ریپر کو محسوس ہوا کہ اب شکار پر نکلنے پر کوئی خطرہ نہیں ہے اور اس کا اغلا شکار تھا میری کیلیبل جس کی عمر پچیس سال تھی اور یہ اکیلی ایسی تھی جو گھر پر ہی ماری گئی میری کے قتل کے بعد جیک دا ریپر کے قتل کی وارداتے وہی پر تھم گئی اور آج تک یہ پہلی سلج نہ پائی کہ جیک دا ریپر آخر کون تھا اور کہاں چلا گیا دوستو اس دہشن سے برے جیک دا ریپر کی کہانی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ہمیں کمیٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ